بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چلیں کیسے آپ آئی ہوپ کے جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج بن رہی ہے میرے کیچن میں چکن بریانی چکن بریانی سب کی فیورٹ ہے ہر مینیو میں ہوتی ہے ہر کوئی بھی موقع ہوئی دہوار گیسٹ وغیرہ آجیں تو ہمارے مینیو میں سب سے زیادہ جو فیورٹ ڈیش بنتی ہے وہ یہی ہے جی بریانی تو آج میں بھی بریانی بنا رہی ہوں تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائلز آئی ہوپ کے آپ کو پسند آئے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آئیے بڑھتے ہیں ریسپے کی طرف تو سب سے پہلے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک پین میں میں نے آئلی ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ اور ابھی ہم جو ہے وہ چکن کا مسالہ وغیرہ ریڈی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رائی سے وہ آئل کریں گے تو سب سے پہلے پیاز جو ہے وہ آئل میں ڈال کر ان کو کر لیں گے تھوڑا سا براؤن ہلکا سا کلر آنا چاہیے براؤن بہت زیادہ ڈارک بھی نہ ہو اور بہت زیادہ وائٹ وائٹ بھی اگر ہوں گے نا پیاز تو وہ پھر اچھے نہیں لگیں گے اور کچھ پیاز جو ہے وہ براؤن کر کے ہمیں ایک سائٹ پر نکال لینے تاکہ ہم جب بریانی کو دم لگائیں تو اس میں گانیشن کے طور پر ڈالیں بہت اچھا ٹیسٹ اور خوشکو آئے گی تو یہ دیکھیں جی بہت پیارے سنہری گولڈن ہو گئے تھے پیاز تو میں نے ان کو آدھے نکال لیں اور آدھے میں ابھی ہم چکن ڈال کر فرائی کریں گے اگر آپ ان کو ٹیشو پیپر پر نکال کر ٹھنڈا کر لیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہتھوں سے مسئلیں تو جو پیاز ہیں وہ بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی ہو جائیں گے یہاں پر پیاز میں میں نے نکال لنے کے بعد جو باقی بچ گئے تھا آئل اور پیاز اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے سے کر لیں گے تھوڑا سا گولڈن فرائی تاکہ اس میں سکچے پن کی خوشبو جائے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس میں جو ہے وہ چکن فرائی ہونے کے بعد ذرا اچھا لوک آئے گا اس میں لگیں گے ایک سے دو منٹر تب تک آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو فرین این فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مکوشش کیجئے گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تو یہاں پر چکن جب تک ہو رہا ہے جی براؤن میں نے ساتھا ساتھ لہسن ادرک اور سبس مٹچے جو ہے وہ بھی چوب کر کے رکھ لیں ہیں ابھی وہ ڈال دیں گے جس میں یہ تینوں چیزیں اور اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اور فرائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ لہسن ادرک کی جو کچھے پن کی خوشبے وہ بھی ختم ہو جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چکن بھی فرائی ہوتا رہے گا اس سٹیپ کے بعد نیکس جو سٹیپ ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے اس میں سپائسز وغیرہ درائی سپائس جو ہماری کھانوں میں یوز ہوتے ہیں نمک میرہ چھل دی اور باقی جو آپ نے کوئی ڈالنا ہوں آپ کو فیورٹ لگے تو خیر یہاں پر میں نے سب سے پہلے ٹوماٹر ایڈ کر دیئیں ٹوماٹر جو ایورفی چوب کی ہیں تاکہ اچھے سے خدری نارم ہو جائیں گے ابھی اس میں تو ان کو کرتے ہیں ساتھ ساتھ فرائی اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے مسالے بہت اچھے سے بھون رہے اتنی اچھی مزے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس وقت کچن میں اور یہاں پر جب تک یہ مسالے فرائی ہو رہے ہیں ساتھ میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا چاولوں کو یہاں پر نمک میر چھل دی وغیرہ ڈال کر ان کو بس تھوڑا سا بھون لیں چکن کو اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی جو پانی میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھا تھا رائیس کا اس میں بھی ہم نے دو دیز پتے بڑی علاجچی اور دارچی نے وغیرہ ڈال دی تھی اور پانی کو جب اچھے سے بوائل آ جائیں تو چاول جو ہم نے بھگو کے رکھے تھے دو سے تین گھنٹے کے لئے وہ ڈال دیں گے چاول اس میں اور ان کو اچھے سے بوائل آنے دیں گے تھوڑا سا ہلکا سا مطلب بھی کچھا ہو تو پھر اس کو ہم پانی سے نکال کے تو تھوڑا سا ایک سائٹ پر تھنڈا کر لیں گے اور پھر اس کی ہم لیئرنگ کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر بس اس کا بھی لگیں گے دس منٹ رائس بوائل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھان لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور بس ابھی اس کا نیکسٹ لاسٹ سٹیپ ہے اس کے لئے ہم ریڈی کرتے ہیں جی تو اس کی نیکس سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ رائس کو چھان لیں گے تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد لیئرنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو لیئرنگ کے لئے ہم نے اسی پتیلے کو یوز کیا اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے جو چکر بنا کر رکھا تھا مسالے والا اس کو ہم کریں گے ایک لیئر نیچے پہلے اس کے بعد اس میں ہم رائس آئیڈ کریں گے رائس جو ہے وہ اپنے تھنڈے ہو جانے پر اس میں آئیڈ کرنے گرم گرم جو ہے وہ بہت زیادہ یہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھوں پہ گر جائیں تو دہان سے یوز کیجئے گا تو پہلے سب سے ہلکے سے اس میں ڈال دیں گے رائس اور اس کے بعد جو ہم نے اس میں بچا کر رکھے ہوئے تھے پیاز اور اس میں ہم ٹماتر اور لیمن اور سبز میرچ یا دھنیا پدینہ اگر آپ کے پاس آئیڈ ہوں تو وہ ڈال کر اس کی لیئرنگ کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں جائے ہو پیاز بچا کر رکھا تھا براؤن والا وہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد باقی والا جو چکن تھا ہم نے مسالے والا بنایا وہ والا ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد سیکنڈ لیئر اس میں ڈال دیں گے رائس کی جو وائٹ رائس ہم نے بائل کر کے رکھے ہیں تو اس کے بعد جو فائنل اس کے اوپر ہم گانشنگ کریں گے جو ہم نے اس میں لیمن اور ٹماٹر اور باقی چیزیں ڈال لی ہیں تو ان کو اچھے سے پھیلا کر ہر طرح ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ کٹھنا ہو سب کو مکس اپ کر دیں اور اس کے بعد لیرنگ کرنی ہے اور بس جی یہ تھی ہماری فائنل ریسپی اور اس کو ہم رکھ دیں گے جی تھوڑی دیر کے لیے دم پر پانچ سے دس منٹ میں یہ مزید جو ہے وہ سارے اچھے سے جو ہے وہ نرم بھی ہو جائیں گے اور اس میں ٹیسٹ بھی سب چیزوں کو آ جائے گا اور ٹماٹر وغیرہ بھی نرم ہو جائیں گے تو یہ تھی جی آج کی ریسپی آئی آپ کے آپ کو پسند آئی ہوگی نہیں خیال رہی